ہجڑے گھر سے فرار ہو کر گروہ کے ڈیرے پر جا بستے ہیں اور بڑھے گروہ خسرے انہیں چار کاموں کی تربیت دے کر دھندے پر لگا دیتے ہیں شادی بیعہ کے فنکشنز پر ناچنا ودھائیاں لینا بھیک مانگنا چوری کرنا اور جسم فروشی ایک اچھا خاصا مرد معاشرے کا قیمتی اور کارامت فرد بننے کی بجائے ہجڑا بن جاتا ہے اور زندگی میں کیا کیا گل کھلاتا ہے اگر آپ سچ سننا دیکھنا اور جاننا چاہتے ہیں تو سچ کے سفر میں میرے ساتھ رہیے گا یہ مکان لاہور کے پرانے رہائشی حسین و جمیل ہجڑوں کا بسیرہ ہے اور یہ مہمانوں کو خوش آمدید کہنے کا ایک انداز مورت میں اور عورت میں بہت فرق ہے مورت اس کے ساتھ ایک ایسا فرینڈ بھی چلے گی اور بھی کافی ساری لائنز پر اس کا کیئر کرے گی جبکہ ایک لڑکی جو ہے وہ صرف چاہتے ہیں کہ وائف بن جائے ایک اچھی بچے دے لے یا یہ کچھ ایسا کر لے لیکن اس وجہ سے اس کو مورت میں کافی ساری چیزیں نظر آئیں گی بہت سی مورتیں دوردراز کے فنکشن میں اسی طرح کے ڈیروں سے بکھ ہو کر جاتی ہیں آج بھی ان خسروں کو ایک گاؤں کی شادی کو رونک بخشنے کا ٹھیکہ ملا ہے لیجئے ہیجڑوں کی منزل آگئی یعنی شادی والا گھر جو لوگ مورتوں کو اپنی خوشی میں نچوانے کے لیے بلواتے ہیں وہ ان کی تیاری کے تمام مناظر بھی بڑے شوق سے دیکھتے ہیں یہ کیا چکر ہے؟ تیاری کیوں اتنی گھوڑ سے دیکھتے ہیں؟ تیاری اس لیے گھوڑ سے دیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں کی تیاری تھوڑا سی ذرا کافی ڈیفرنٹ ہوتی ہے کافی ٹائم لگانا ہے میک اپ میں ڈریس کی فیٹنگ ایسی ہونی چاہیے یہ ہو جو ایک لڑکی مورت وہ وہ ڈریس وہ وہ میک اپ وہ وہ چیز یوز کر جاتی ہے جو لڑکی کی سوچ میں بھی نہیں آسکتے ہیجڑے مجرہ کرنے کے لیے تیاری بھی تو کسی تواف سے کم نہیں کرتے جیولری، میک اپ، جھومر پازے، بناو سنگھار سبھی ان کی زنانہ شخصیت کا ضروری حصہ ہیں لڑکی بہت ہوگا دو ہزار دھائی ہزار تین ہزار اس کا ڈریس پہن لیا جبکہ مورتے ایسا ایسا ڈریس پہن کر دو بھر پہن کر پھینک دیں گی دوبارہ اس کو پہنیں گی بھی نہیں شاید صحیح ہے نخلی شخص بہت ہوتا ہے بہت زیادہ لڑکی کے نسبت میں بہت زیادہ مورتیں عام طور پر آواز سے پہچانی جاتی ہیں یہ لوگ شکل تو زنانہ بنا ہی لیتے ہیں لیکن ان کی آواز پھر بھی مردانہ ہی رہتی ہیں موسیقی بہت سی مورتیں حسین لڑکیوں جیسی ہوتی ہیں نہ صرف ان کی جلد بلکل ملائم ہو جاتی ہے بلکہ ان کی فگر بھی کسی دوشیزہ سے کم نظر نہیں آتی لیکن اس کے لیے مورت کو بڑے پاپڑ بیلنا پڑتے ہیں یہ کیسے ہوتا ہے یہ وہ انجیکشن سے انجیکشن کی بلگواتے ہیں یہ لوگ کیسے انجیکشن ہوتے ہیں انجیکشن ہوتا ہے جب اس کو ایک بیلنا پڑتے ہیں یہ بھی بھی ہوتا ہے یہ فی میل کیلئی ہوتا ہے فی میل ہرمونسن کون وہ اس کو یہ لوگ اسی اور چیز میں لیکن اس کا سائی ڈیفیکٹ ہے وہ بہت پروبلم بھی کر سکتا ہے بہت بہت بیشت ہی شیئی بات ہے جب آپ کرتے ہو تو اس کا سائی ڈیفیکٹ بھی ہے بہت سا دا وہ یہ کہ آپ کو کسی اینفکشن ہوسکتا ہے کسی لائف کے کسی حصے میں جا کر آپ کو پرابلوم بن سکتی ہے اس کی وہ بھی ہے مورت اپنا خیال کسی نخریلی طواب سے کم نہیں رکھتی یہ سنہ ہے اس کا نام حاشم ہے اور یہ ہے ان کی امی گروہ شفقت یہ تینوں نربان مورتیں ہیں نربان مورت کیا ہوتی ہے؟ پوچھتے ہیں اویس سے نربان وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپریشن ویرہ کروا لیتے ہیں ڈاکٹرز کے پاس میڈیکل میں جا کر کچھ اس طرح کی سرجری کرالی یہ وہ اپنے آپ کو لیکن وہ تو ایک شرک آجاتا ہے شرک ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کسی چیز کو بنایے بھی چیز کو خراب کرنا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے مائنڈ بنایا ہے آپ اس تک رونا اس کے آگے میں آجاؤ آپ اتنا ہے اس کو اتنا رکھو اس کو چینج مت کرو تو نربان وہ لوگ ہوتے ہیں آئی تینسوں کے جن کا جو چھوٹا سا مائنڈ رکھتے ہیں ان کو یہی ہے کہ بچ یہی زندگی ہے جب کہ ایسی بات نہیں ہے نہیں کیسے آپ کو آپ کے اس کیریئر میں جب آپ نے فنکشنز یا سسٹم میں تھے آپ جی تو کسی نے نہیں کہا کہ خوبصورت ہو آپ تو کافی ہاں بہت دفعہ ایسا ہوا کسی نے کہا کہ آپ آگے آ سکتے ہو آپ یہ کر لو وہ کر لو ہاں بالکل کافی سارے میں اس گائیڈ لائن ملتی ہیں انسان کو لیکن یہ میری گوڈ لکھ تھی کہ بچہ تو گئی میں نے اس چیز کو پروفیشنلی نہیں کیا کہ میں یہاں تک کہ کہ ڈاکٹر تک بھی میں نے گیا ہوں میں ملا ہوں ڈاکٹر سے لیکن ان کو وہ بھی صرف پیسے کا ہوتا ہے کہ ہمیں پیسہ ملنا ہے ٹھیک ہے لاہور میں میں ایک ڈاکٹر تھا اس سے ملا اس نے بتایا کہ اتنا آپ لوگ رینج کر لو یہ وہ کتنے پیسے جائے ہیں اس نے اچھی طرح یاد ہے ایک لاکھ پچھتر ہزار پیہ اس نے کچھ ایسا بتایا کہ آپریشن کے ذریعے ہجڑا بن جانا موت کا کھیل ہے اس آپریشن کے بعد مورتیں کیا کرتی ہیں ذرا ملحظہ کیجئے مورتوں کی کچھیاں اچھا نربان ہونے کے بعد وہ جو خوراک شوراک کا میں نے بڑا سنا ہے گھی ہوتا ہے ظاہری سی بات ہے جب آپ کا بلڈ نکلا ایک بہت زیادہ تو اس میں آپ ایسے ہو جاؤ کہ آپ نے جان نہیں رہے تو پھر اس کیسے کے لیے کیا کیا خوراک ہوتی ہے یہ لوگ جیسے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے کسی عورت کے گھر میں اس کے لیے وہ چالیس دن دیسی گی کھلانا اس کو یخنی دینی سیم لائک گلز کی ٹریٹمنٹ ہے جو وہ مورت کو دیتے ہیں آپریشن کر کے ایک مرد کو نہ مرد بنا دے نہ انسانی نسل کے ساتھ جنگ ہے یہ ظلم عظیم کون کرتا ہے جب میں نے عویس سے پوچھا تو اس نے بتایا یہ بڑا پینفل آپریشن نہیں ہوتا ہے پینفل آپریشن اگر سرجن سے ہو تو پینفل نہیں ہوتا اگر آپ اس سے کروا رہے ہو تو پھر تو پینفل ہوتا ہے اگر آپ کسی سرجن کے پاس سے ہو تو پھر تو نہیں ہوتا پھر تو وہ اور طریقے سے ہو یہ خوفناک کام ہے بہت بہت زیادہ اس میں بندہ کی دہت بھی ہو جاتی ہے کچھ ابھی بھی ہیں نربان ہوئی ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں کتنی کتنی پرابلمز سامنا کرنا پڑتا جی بالکل ان کو جو ہے واشوم یوز کرنے کچھ بھی کچھ لائف کے ٹائم میں جا کر ان کو کچھ بیماری ہو جاتی ہے کچھ رگز لگ کر حراب کر جاتی ہیں کچھ کافی کچھ ہے آپریشن کے ذریعے مردانگی کو قتل کر دینا ایک ناقابل معافی جرم ہے لیکن اگر ہمارے قانون کے رکھوالوں کو اس کی خبر ہو جائے تو کیا ہوتا ہے زرہ سن لیجیے اگر پولیس کو چل جائے کہ فلاں آپریٹ کروا رہا ہے لیکن پولیس پیسے لے کہ جان چھوڑ دیتی ایسا ہوتا ہے بلکل پہلے زمانے میں کہتے تھے کہ آپریشن گرو بھی کرتا تھا اس طرح کے ساتھ ہاں کرتے تھے کیسے کرتے تھے مشکل نہیں ہے مشکل تو ہے لیکن کچھ ڈرگز لے کر کچھ انجیکشن لگا کر کچھ اس طرح آدمی بے ہوش کر کر بندے کو اس طرح کرتے تھے اس نے جلتی ہوئی پیشانی پہ جب ہاتھ رکھا روح تک آگئی تاثیر مسیحائی کی لیکن یہ کون سے مسیحائیں جو چھ فٹ کے اچھے خاصے مرد کو نامرد بنا رہے ہیں یہ کیسی درسگائیں ہیں جو اس طرح کے ڈاکٹرز کا زہر اگل رہی ہیں ناکام میڈیکل سٹوڈنٹس اور ناکام موالج ہی اس قسم کے خوفناک آپریشن سر انجام دے سکتے ہیں ایسے مجرموں کو جو بھی سزا دی جائے سریعام دی جائے تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا مقام بن سکے اور ہمیں ان بڑھے گرو خسروں کی جزا و سزا کو بھی ذہن میں رکھنا ہوگا جو نوجوان خوبصورت لڑکوں کو نربان مورد بن جانے کی ترغیب دیتے ہیں نربانی کی ترغیب دینے والا نربان ہو جانے والا اور نربان کر دینے والا تینوں ہی انسانیت کے قاتل ہیں اگر آپ مورتوں کی زندگی کے بارے میں مزید حقائق سننا دیکھنا اور جاننا چاہتے ہیں تو سچ کے سفر میں میرے ساتھ رہیے گا